ٹریلڈ ویڈ کامران بھوانی کیا آپ اسٹاک اکسینج میں انویسٹ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہمارے گروپ کو جوائن کریں ہم آپ کو دیں گے بروقت اور بہترین مشورے ہمارے پاس اکاؤنٹ کھولنے اور گروپ جوائن کرنے کے لیے ان ورسپ نمبر پر رابطہ کریں کامران میمن بھوانی 0345 82644 مجھے لیرمانی رہیم اسٹاکوال میمبرز میں کامران میمن بھوانی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چینل جسے وہ کلیم یا بلیم نہیں آج کی جو تیزی تھی اس کا یقین تھا تو تیزی تھی کیونکہ آج یقین تھا کہ مارکٹ آج بھی پرفارم کرے گی اور جو کل کے وی لگ کے اندر آپ کو لیول دیا گیا تھا اکتالیزہ دو سو کے لیول کہ مارکٹ نے سٹارٹنگ میں اس لیول کو بریک کرنا ہے اور مارکٹ نے جانا ہے اکتالیزہ پانسو کے لیول کے قریب ہم نے دیکھا کہ جب مارکٹ کا آگاز ہوا پاؤزریف مارکٹ اکتالیزہ پانسو چالیز کے قریب گئی آڈیو کال کے تیروں جب مارکٹ آپ کی چار سو اسی کے پاس ٹریٹ کر رہی تھی پانسو پچاس کا سٹاپ سٹاپ لوس ریسٹنگ لیول دیا گیا اور بتایا گیا کہ مارکٹ یہاں سے شورٹ ایجسمنٹ لے گی دوسو پوائنٹ تک کی دوسو سے دائیسو پوائنٹ تک کی ہم نے دیکھا کہ مارکٹ جب ہائر سیٹ پہ گئی مارکٹ نے تھوڑی ایجسمنٹ لی اور اکتالیزہ دار ایک ٹائم میں دوسو پچاس دوسو ستر تک گئی اور اس کے بعد فائنیلی کال دی گئی کہ اب مارکٹ نے ریباؤنڈ کرنا ہے اور اپنا پریویس جو اکتالیزہ پانسو پچاس کا لیول اس کو بھی بریک کر دینا ہے ہم نے دیکھا کہ اکتالیزہ دار پانسو ایٹی نائن کا ہائی بنا اور مارکٹ کلوز رہی اکتالیزہ پانسو اٹھارہ کے قریب تین سو چھے سر پوائنٹ پلس کے ساتھ دوسو تیس میلین کے والیم سوئے جو کل کے والیم سے یعنی کہ بہتر والیم سے کل دوسو بارہ میلین کے والیم سوئے تھے کل کے دن میں آپ کو ریسٹن لیول میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ تین سو نوے پوائنٹ مارکٹ ہائیلی اوبر سولڈ ہے بار بار یہ بات کرتے رہے کہ مارکٹ یہاں سے آپ کے ہزار سے دوزار پوائنٹ ریلی کرے گی الحمدللہ ہم دیکھیں تو چالیزہ چار سو سے اب تک مارکٹ گیارہ سو پوائنٹ تک کی ریلی یعنی کہ کر چکی ہے مارکٹ گیارہ سو پوائنٹ ریکاور کر چکی ہے اس کے علاوہ کچھ گوڈ نیوز بھی تھی کہ یکم اکتوبر سے پیٹرول پرائس کم کرنے کی باتیں ہیں نو روپے کی یہ ایک کلس پوائنٹ ہے اس کے علاوہ اساق ڈار صاحب نے بطور سینیٹر حلف لے لیا ہے یہ ایک پوزنیوز رہی اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو روپیز میں شارپ ریکاوری ہوئی ہے اور ڈالر کے اگنسٹ ڈالر میں ہم کہتے رہے لازٹ وی لگ کے اندر دیکھیں ببل بن رہا ہے دیکھیں ٹرائپ کر رہے ہیں بلیک مارکٹنگ میں جو بیچا جا رہا ہے لوگوں کو فسایا جا رہا ہے تو ڈالر نہ بائی کریں ڈالر آنے والے وقتوں میں آپ کو دو سو تیس دو سو بتیس سے لے کے دو سو تیس کے اریا میں ملے گا اور اگر دو سو تیس توڑے گا تو دو سو بیس کے اریا میں جائے گا آج آج بھی ہم نے دیکھا کہ ڈالر میں گراوٹ ہوئی اور دو سو تیس کے بعد سٹریٹ کرتے ہوئے نظر آیا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس آگڈار کے اس آگڈار کے حوالے سے اس آگڈار صاحب جو ہے کل وزیر خزانہ کا حلف لیں گے یعنی کہ صبح دس وجے لیکن جو ابھی سینٹ کے جو حلف اٹھا ہے اس کے بعد سے اس آگڈار صاحب کی کافی طرح ایکنومک حوالے سے یعنی کہ ایکشنز لینے والے ہیں جس میں انٹر بینک اوپن مارکٹ میں سٹری سے جو متعلق حکام سے ڈیٹا طلب کیا ہے سونے کی قیمت میں جو مسنوی جو بڑھانے کے پر اور سمگل کرنے کے حوالے سے گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے یہ اس آگڈار کی طرف سے جبکہ چیمبرز کے بڑے ایکسپورٹر ایکسپورٹ بڑھانے کیلئے یعنی کہ ایمپورٹ پر کتگنوں کے بارے میں مشورہ کیا جائے گا اس کے علاوہ ایف وی آر محصولات کو مزید بڑھانے کی بات ہے جبکہ اس آگڈار کا چودہ بینکوں کے حوالے سے چودہ بینکوں کے حکام کے خلاف کاروائی کا بھی اندیہ دیا ہے تو یہ بھی ایک پلس اور یعنی کہ ایک اچھا سائن ہے اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو کافی طریق چیزیں امریکہ کی طرف سے بھی ہے کہ امریکہ جو ہے پاکستان کو مزید ایک کروڑ ڈالر کی امداد فرام کرے گا تو یہ بھی ہماری اکنومی کے لیے کافی پوزر ہوئی ہے ایسا سب کے آنے کے بعد اب دیکھیں گے کہ ایمپورٹ کے حوالے سے کمیشنل ایمپورٹ کے حوالے سے جو بھی ہسٹری ہوگی اس کو بھی چیک کیا جائے گا اس کے علاوہ جو ماضی میں جو درامت ہوئی ہیں جو چیزیں اس کو بھی دیکھیں گے کہ کس یعنی کے بیسس پہ ہوئی ہیں اور ان کو بھی یعنی چیک کیا جائے گا کیونکہ مفتہ اسمائل صاحب ان چیزوں کو نیگلیجن یعنی دیکھا جائے تو مفتہ اسمائل صاحب اس کو اگنور کر رہے تھے اور جیسے کہ اساق درس آم نے آکے ان چیزوں کو دوبارہ ری اوپن کرنا شروع کر دیا وولیم لیڈرز آپ کے سکرین کے اوپر ہیں یہ وولیم لیڈر نے ٹی پیل پروپرٹیز ٹاپ پر رہا وولیم لیڈرز کے ساتھ اور اوپر کا لک لگا اسپیشل گروہ میں اس کی ٹائم لی کال دی گئی تھی کہ اٹھارہ روپے سے کال دے رہے تھے کہ یہ بڑے گا اور یہ اکریس کا لیورٹ ٹیس کر گا الحمدللہ آج ہمارے ٹارگٹ ہٹ ہوا جبکہ ٹی آر جی کے الیکٹرک سی این ای جی ڈبلیو ٹیل فوجی سیمیٹ ڈبل جی یونیٹی یہ ٹاپ وولیمز لیڈر ہے ٹاپ گینرز اگر ہم دیکھیں تو نیسلے رپان میز سپائر سنوفی ایونٹیز جبکہ سرویس انڈسٹری سیمینٹ سپارک ٹوبے کو جی ای چین آئی ہونڈا کار ان میں بھی ہم نے یعنی کہ ٹاپ گینرز رہے ٹاپ ڈکلینرز میں سپائر فائبر کال گیٹ جبکہ ہماری پیٹرولیم یعنی کہ دیکھا جائے تو اوٹسو کا پاکستان یہ آپ کے ٹاپ ڈکلینرز رہے اگر ہم سیکٹر وائس پوزیشن دیکھیں تو دیکھیں سیکٹرز میں آئل این گیس آپ کا ٹاپ پہ پرفارم کرتے ہوئے نظر آیا اور اس کے نائنٹی تھری پوائنٹ ہم نے پوزیٹیف دیکھیں اسپیشل گروہ میں او جی ڈی سی این پی پیل کے بڑھنے سے پہلے ان کی کال دی گئی الحمدللہ آہ پہلے کال دی اور اس کے بعد ہم نے ریپیڈلی ان کے اندر اپ سائٹ دیکھی اس کے علاوہ کمرشل بینک کے فٹی فور پوائنٹ سیمنٹ کے فورٹی ٹو پوائنٹ فٹی لائزر تقریبا تمام سیکٹرز کے کچھ نہ کچھ پوائنٹ نظر آئے جبکہ نیگری سائٹ پہ دیکھیں تو انویسمنٹ بینک انشورنس ریل اسٹیٹ مداربہ ٹیکسٹائل ان میں ہم نے سلائٹلی یعنی کہ کمی دیکھی یعنی کہ بہت زیادہ جو سیکٹرز تھے وہ آپ کے تیزی کی طرف تھے یہی وجہ تھی جب مارکٹ آپ کے ہائیلی اوورٹ سول تھی تو یہ ہم ہی تھے کہ ہم کہتے تھے کہ مارکٹ ہائیلی اوورٹ سول ہے مارکٹ باؤنس بیک کرے گی مارکٹ ریکوری کرے گی لیکن جو لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے یا جو انویسٹر سمجھ نہیں پاتے تھے ان کے ذہن یہ ماننے سے کاثر تھا کہ ڈالر کیسے گرے گا دو سو چالیس سے جبکہ مارکٹ میں تو بات ہوتی ہے دو سو ساٹھ سے دو سو ستر کی تین سو کی بات ہوتی اوپن مارکٹ کی طرف بھاگ رہے کہ کسی طریقے سے ہمارے ڈالر لے لی جائے کہ ڈالر کئی اور مزید نہ گر جائے لیکن اگر ہم انٹرنیشنل مارکٹ کی طرف موف کر دیکھیں تو دیکھیں انٹرنیشنل مارکٹ مارکٹ دیکلائن کیا ہے سیونٹی یعنی اس وقت جو پرفارم کر رہے سیونٹی ایٹ ڈالر کے پاس پرفارم کر رہے آج ایک ڈالر اٹھالی سین کا اضاف آج کیونکہ مستلسل ڈیکلائن ہونے کے بعد ہم نے اس میں ریکوری دیکھ یعنی یورو کے اوپر ہوگی پاؤن کے اوپر ہوگی آسٹیلین ڈالر کے اوپر ہوگی جو گول سیلور ہیں پاکستان میں گول سیلور میں دیکلائن ہو رہا ہے پاکستان میں ڈالر کے گرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے لیکن اگر ہم انٹرنیشن مارکٹ کے حساب سے دیکھیں تو آج بھی گول میں دس ڈالر کا اضافہ ہوا ہے جبکہ سیلور میں چوبیس سینڈ کے حوالے سے جو اب بھی اسپیکٹی ڈالر کا سپورٹ ہے دو سو تیس سے دو سو باتیس یہ لیویل بریک ہوگا تو دو سو پچیس سے لے دو سو بیس ہمارا نیا ٹارگیٹ ہوگا پاکستان میں ڈالر کا ریت یعنی یہاں تک آسکتا جو لیویل اور سپورٹ لیویل ریسٹن لیویل اور سپورٹ لیویل میں دیکھیں تو اکتالیس ہزار سات سو ہمارا یعنی ریسٹن لیویل اور سپورٹ لیویل دیکھیں تو اکتالیس تین سو کا لیویل ہے دیکھیں مند کے اعتبار سے ہم کہتے تھے کہ مارکٹ ہزار پوائنٹ آج جا کے مارکٹ نے مارکٹ مارکٹ نے ریکاور کر لیا اور چوبیس پوائنٹ مارکٹ مارکٹ پہ رہ گئی ہے یعنی کہ اکتالیس ہزار پانس سو بیالیس کے قریب انڈیس کی کلوزنگ ہونی چاہی ہے اچھا اس وقت اگر ہم دیکھیں تو مارکٹ چار جو مارکٹ نے ڈیکلائن کیا تھا تین ہزار چار سو ستر پوائنٹ چار ہزار تین سو چالیس پوائنٹ کے اگنس اس میں سے یارہ سو باہتر پوائنٹ مارکٹ ریکاور کر چکی ہے مارکٹ اپنی ریلی یعنی ریکاوری کی طرف آ چکی ہے اب اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں شارٹ گراف کے مارکٹ نے آپ کس طرح سے بیہیف کرنا ہے اگر ہم اینڈیکس کے والے سے دیکھیں مارکٹ کی پوزیشن دیکھیں اس وقت اگر ہم شارٹ گراف کو دیکھیں تو شارٹ گراف آپ کے یعنی انٹرا ڈیک کے حساب سے مارکٹ ایک ٹائم میں چار سو یعنی سارے تین سو پوینٹ تین سو سو پوینٹ پلس ہو گئی تو پھر یہ تھا کہ مارکٹ آور بور ہو چکی تھی اکتالیز ہ اکنومک حوالے سے آپ ان کو اگنور کریں چالیز چار سو کا سٹاپ لوس رکھیں اگر یہ بریک ہوگا تو مندی ہونی ہے تو ہم نے دیکھا کہ چالیز چار سو کا بریک نہیں ہوگی اور گیارہ سو پوینٹ کی تیزی ہوگئی بہت سے لوگ اس تیزی کو اب نہیں سمجھ پا رہے اب بھی اس تیزی کو حضم نہیں کر پا رہے کہ تیزی کیوں ہوئی ہے یہ تیزی کس وجہ سے ہوئی ہے لیکن الحمدللہ ہم کانپیڈنٹ تھے کہ ہمیں پتا تھا کہ تیزی ہے اس وقت اگر ہم شارٹ گراف دیکھیں تو ہائیلی اوور سولڈ ہے اور کل کے دن میں ایسپیکٹی دیکھیں اکتالیز چھے سو کا لیول جیسے ہی مارکٹ بریک کرے گی اکتالیز سات سو سے لیکن نو سو تک مارکٹ موک کر سکتی نو سو کا جو لیول ہوگا وہ ریسٹن لیول ہوگا اچھا اسی طرقے سے سپورٹ لیول میں دیکھیں تو لانگ گراف کے حساب سے ایک بات تو کلیر ہے کل بھی تیزی رہی اور آج بھی تیزی رہی مارکٹ جو اپنا ٹرین لیول ہے وہ تیزی کی طرف موف کر چکی ہے مارکٹ جو نیکس لیول ہوگا جو لانگ گراف کے حساب سے یعنی جو ہمارا ٹارگٹ تھا جب لانگ گراف کے حساب سے مارکٹ آپ کی پوزی لانگ گراف کے حساب سے کسی قسم گوی گوی یا پریشانی والی بات نہیں ہے اچھے سٹاک پر چوز کریں اچھی بائنگ کریں چیزوں کا آویل کریں کیا ہوتا ہے ٹائم لی سٹاک کے حوالے سے اپڈیٹ ہی جاری ہوتے آج جب مارکٹ ہائر سٹ پہ تھی تو کال دی گئی کریشن گی بہت سارے ہمارے کلائن نے بہتر پروفیٹ بھی ارنگ کیا پھر اس کے بعد ہم نے کال دی جو کہ اکتالیز دو سو پچاس ہے مارکٹ باؤنس بیک کریں گی تو مارکٹ میں ریکووری بھی دیکھیں آپ کے سکرین کے اوپر سکرین شوڈ ہیں جس پہ ٹی پی ایل پروپرڈیز کی ہم کال مسلسل دے رہے تھے کہ تیزی کی ٹرین کے اوپر آ چکا ہے ٹی پی پی ایل پروپرڈیز میں اب بھی تیزی ہے دبل جی میں اب بھی تیزی جب سولہ پر جمع ہو رہا تھا تو تیزی کی کال دے رہے تھے اس کے علاوہ ای پی سی ای او جی ڈی سی پی پی ایل بہت سارے سٹوک جب جو جو سٹوک آپ کا ٹیکنکل گراف کے اوپر یعنی کہ کلیر ہو رہا ہوتا ہے تیزی کی طرف آرہ ہوتا ہے تو اس کے سیگنلز اسپیشل گروپ میں شیئر کر دی جاتے جس سے اسپرے ٹریٹ کر لیتے اور جو سٹوک ہائر پہ جلے جاتے ان کی پروفیٹ ٹیکنگ کال بھی دی جاتی ہے تو اسپیشل گروپ سے جونے کے لیے آپ ہمیں کانٹیک کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ آپ کے سکرین کو پر سکرین شوٹ نظر آ رہا جس میں محمد دانش کا نمبر ہے اس کے علاوہ دیکھے جو عبد الرحمان کا نمبر ہے آپ مارکٹ ٹائم میں کال کر سکتے ہیں جو سٹوک آپ کے پاس ہے چلنے والے ہوں گے اس کے سٹوک سٹوک یعنی یہاں سے بائنگ لیول سٹوٹ ہو رہی تیزی کا مومنٹم یہ بن رہا ہے آپ ان کو سٹوک مارکٹ کے ٹائم میں آپ کال کرے اور اپنے سٹوک کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں ان کی قیمتی رائے آپ لے سکتے ہیں ٹھیک